تو یہ کھڑے ہو کے رگو کا اشارہ کرے گا نہ بیٹھ کرے گا اب یہ مسئلہ کہ اپنا واپس جاروں قیام دی رہا ہے ایک شخص کو رگو میں پرابلم ہے صرف رگو میں تو اس کو اس بات کی یادت نہیں ہے کہ وہ ابتدا صحیح نمال کو بیٹھ کر انجام دے لہذا وہ جب شروع کرے گا تو کھڑے ہو کے نیت کرے گا کھڑے ہو کے تکویر کو لائرام کرے گا کھڑے ہو کے الہم پڑے گا کھڑے ہو کے سورہ پڑے گا حتیٰ کیونکہ فرض یہ کہ اشارہ اس کو کرنا ہے سر سے تو وہ اشارہ بھی کھڑے ہو کے یہ انجام دے گا یہاں تک کہ اس کی نماز ساری نارمل ہے صرف رگو میں اس کو اشارہ کھڑے ہو کے کرنا ہے باقی اس کی نارمل ہے اور اس کے بعد کے مرحلے فرض کے اگر سجدے کے لئے جھک سکتا ہے دوستو یہ پل فرض فرض و محالے لہی سر محال دلست فرض محال کی بنا پر اسے رگو نہیں کر سکتا لیکن سجدے میں جھک سکتا ہے تو یہ سجدہ کرے گا دوری بھلی کے سر درست سر کے اشارہ کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا سر جھکائے اس دیئے سے کہ میں رکھوں کے لئے جھک رہا ہوں توہانہ ربی راجی میں ہو گئے ہوں دے سمیں آلدہ ہو گئے یہ دو چیزیں ہیں تیسرا مسئلہ آتا ہے اب سجدے گا تیسرا مسئلہ سجدے گا سجدے میں پرس کریں اگر کوئی نہیں جھک سکتا اگر تو کوئی جھک سکتا ہے تو اس کو نارمل سجدہ کرنا ہے اس کو کوئی اشارہ مزارہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کو نارمل سجدہ کرنا ہے لیکن اگر کوئی نہیں جھک سکتا تو سجدے میں بھی انہوں نے سی طرح ٹھیک سٹس بنائے پرس کریں یہ زمین ہے اور ایک شخص یہ چھکا ہوئے اس کی پیشانی زمین پر آ رہی ہے سلوست اور اس کو تو نارمل کرنا ہے اس کے لئے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی کی زمین یہ نارمل پڑھا ہے لیکن پرس یہ ہے کہ ایک شخص اتنا نہیں جھک سکتا ہے جھک سکتا ہے لیکن کتنا نہیں پرس کریں اتنا جھک سکتا ہے یہاں تک جھک سکتا ہے درست یہ زمین سے چھوڑا اونچا کتنا اونچا کہ میں آپ کی خدمت ملک کروں انہوں نے ایک تب آگا سیستانی کے دفتر سے پوچھا تھا بقول ان کے دفتر میں بیٹھوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک کتاب کی چنا ہے یعنی یہ سجدہ ارفی ہے بقول یہ یعنی یہ سجدہ ارفی ہے اتنی حد تک اگر جھک سکتا ہے تو یہ سجدہ ارفی کہنا ہے بس اپاٹ کریں دو کلابیں اور محل اس کو اوپر رکھ لیں یہ کر سکتا ہے وہ اور یہ اس سرنگ سے زیادہ نہیں ہے یہ کہلائے گا کہ یہ سجدہ نہیں ہے ارفی سجدہ یہ ایسا ہی سجدہ کرنا پڑے گا بس دو کلابیں رکھیں اس کے پر محل رکھیں باقی زمین پر لکھیں پر نماز پڑے گا یعنی ایسا ہو گئے کسی جس کی زمین توڑی سکتا ہے لہذا یہ اگر ارفی سجدہ یہ ارفی سجدہ ہے یہ پروڑ پڑی سکتا ہے یہ پروڑ پڑی سکتا ہے تو ارد کیا کہ ایک سمجھیں تقریبان تو کہلائی یہ آٹھ ہچ ساتھ ہچ کچھ کس طرح ہونا چاہیئے آٹھ آٹھ اچ سٹھ درست لیک والی سے تھوڑا نماز علاہ اسے آٹھ تو اس کو اسی طرح سے نورمل انیفن کوئی ہے اس کی نورمل ہی نماز تو اتنا جھٹ سکتا ہے کہ پرس کہلائے اورفر یہ کہلائے کہ یہ سندے کی حالت میں ہے یہ نماز گویاں کارمال ہی نماز کی طرح ہے زیادہ اس کو نارمال ہی طریقے سے سجدہ کرنا ہے کہ برگ یہ کہ دیشانی توڑی اونچی جگہ پر رکھ رہا ہے واپس ہی نارمال نماز ہے ہاتھ رکھے گا ہوتے ہیں دیکھے گا باپس نماز اس کی طرح ہے درست کیونکہ پرس کا یہ ہے ہمارا یہ ہے کہ الحمدی یہ صحیح طرح سے کھڑے ہوگے پڑھ سکتا ہے سمزہ پڑھ سکتا ہے حقو صحیح کر سکتا ہے تو اس میں کہیں کوئی کرتا بھی نہیں آئے گی وہ اپنی نارمال طریقے سے ہوگی اور سجدہ بھی یہ اتنا جھٹ سکتا ہے تو سجدہ بھی یہ نارمال ہی کرے گا ہاں وہ جو اتنا نہ جھٹ سکے اس سے کم کے مرحلوں میں جھٹ سکے یعنی جتنا وہ جھٹ رہا ہے مثلا فرض کہیں وہ اتنا جھٹ سکتا ہے یہ اتنا اور یہ ہمیں چھٹ رہی ہی بہتا ہے یہ اتنا جھٹ سکتا ہے اگر یہ اتنا جھٹ سکتا ہے جو علفی سجدہ کی حد جتنا نہیں ہے یعنی اگر یہ جھکا ہوا ہوگا اور پیشانی اس نے رکھی گی ہوگی اتنے اچھے لیول پر تو علف نہیں کہہ رہا کہ یہ سجدہ تھے اور علف اس کو سجدہ نہیں مانتا تو ایسی صورت میں اب اس کی ذمہ داری بھی اشارہ کی اس کو بھی اشارہ کرنا ہوگا اور اشارے میں یہ بھی پہلا سجدہ کی حدود اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر آنسوں سے حدود یعنی آنسوں کو بند کرے گا سجدہ کی نیت سے بجھے گا سجدہ سے اچھنے کی نیت سے پھر دوبارہ بند کرے گا سجدہ کی نیت سے اچھنے کی نیت سے واپس ہوگی گا اس کو بازو سجدہ ہوں سجدہ ہوں سجدہ کی جو سجدہ رکھے پھر وہ دورا ابھی آپ کو ذہن میں رکھیں کہ جو اتنا نہیں جھک سکتا کہ اس کو اٹھ سجدہ کہے تو اس کی ذمہ داری پھر اشارہ ہے اس کا وزیبہ اشارہ ہے اس کو نماز میں سجدہ اشارے سے کرنا ہے اب یہ سوال پوچھا بھی آپ لوگوں نے مثلا پھر مجھے اشارے سے نماز سجدہ کرنا تھا تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ مثلا پھر اس طرح اپنے سامنے ایک ٹیبل رکھنوں اور ایک مہر اس پر رکھنوں مثلا اور اپنی پیشانی کو اس طرح پر رکھنے یہ پاس بھوکانے احتیاط کرئی ہے آغش سستانی نے احتیاط کرئی ہے اس میں کہ احتیاط نے ایسا کام کر لیا ہے احتیاطیں بازی بیدائی ہیں یا یہ کرے یا یہ کرے کہ اگر کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے تو مہر کو ہاتھ میں پکڑ لے تو جب کھڑے ہو کر اشتے کی جب آپ اشارہ کر رہی ہیں تو اب آپ کا وزیفہ دی ہے کہ آپ آدھائے سجدہ آپ کی ذمہ پر لگی رہی ہیں اشارے والی صورت میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ صرف آپ کو اشارہ کرنے ہیں اچھا اشارے میں یہ میں نے پوچھا تھا حتی تباہ کی باتا خود آغش سستانی سے کسی خاتنوں نے بھی انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا ہم بیٹھ کر بھی آپ اشارہ کر سکتی ہیں سجدے کے لئے اور کھڑے ہوگی نہیں کر سکتی ہیں بس سجدے کے لئے اشارے میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں چاہے بیٹھ کر چاہے کھڑے مصلا بیٹھ جائیں اور سجدے کا اور احتیاط یہ ہے کہ مہر کو پکڑنے ہاتھ میں اور اس کو پیشانی پر لگانے آپ کی نیت یہ نہیں کہ یہ سجدہ ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ جو سر جھکرا آپ کا یہ سجدہ ہے اصل آپ کا سجدہ یہاں پر پیشانی پر ٹکانہ نہیں ہے کیونکہ مصلا کوئی نواجد نہیں سمجھا کہ وہ یہ مور پیشانی پہ لے اب ہس نے ہی نہیں احتیاط لگا لگا لیا تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ خوش والے بھی لگا لے کوئی حرج تو نہیں ہرام تو نہیں ہرام تو نہیں ہرام تو نہیں سمجھیں بات باپÍتھن تو نہیں سمجھیں احتیاط کے مطابق ایک کہتے تھی اُٹھا کے لگا لیں لیکن بات کو کا واجب نہیں سمجھتی اچھا اس میں ایک چیز جو مجھے اب یاد پڑھ لئی ہے امام فمینی شاید یہ اب ضروری سمجھتے کہ بیٹھ کر سجدہ کرے اشارہ کرے امام فمینی کا مجھے یہ بھی ایک کلپ ہوئے دولا تھا یہ امام فمینی جو ہے اس کو ضروری سمجھتے کہ بیٹھ کر اشارہ کرے سجدہ آپ کا ہوگئے یہ میں دیکھتا ہوں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں احتیاط ہے احتیاط یہ ہے احتیاط یہ ہے یا تو ٹیبل پہ رکھیں یا ہاتھ سے اٹھا کریں کسی بھی طریقے سے آپ محب بھی پیشانی پر رکھیں درست اب سجدہ تو آپ کا ہوگیا اب تشاہود کیسے پڑھیں گی تشاہود کے لیے اگر تو زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر تشاہود پڑھیں گی ممکن ہے بار بار اتنا بیٹھنا مشکل ہو یا دشوار ہو ایک آدھ دفعہ مثلا اگر بیٹھنے کوئی نماز میں تو مشکل نہ ہو تو تو مشکل نہیں اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں زمین پر برض کریں اگر بیٹھیں گے تو تشاہود پر کھلی نہیں ہوگا پھر آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر اور زمین پر نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر درست اور پھر اگر اگلی رکعت ہے تو اگلی رکعت بیشی طرح پڑھیں گے ورنہ سلام ہے تو سلام بھی بیٹھ کر پڑھیں گے اور نماز آپ کی ساتھ اندھیں گے نہیں 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 میں نے عرض کیا ہے کہ ذمہ داری آپ کی انشارہ ہے اگر آپ سر رکھ بھی رہی ہیں تب بھی آپ کی نیت جو کہ یہ جو میرا سر جھکر ہے جو اشارہ ہے یہ ہے میرا سر صلیتہ اس اشارے میں سجدے کی نیت کرنے آپ میں آپ کا وزیبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اشارہ کو مٹی پر رکھیں مطبع وہ احتیاط کی بنا پر ہے احتیاط اس میں ہے کہ ساتھ بھی پیشانے کی ضمین یعنی دونوں کو جمع کر لیں جو سمجھ لیں جمع کر لیں اشارہ بھی کر لیں اور ساتھ اشارے کے اپنی اشاری کو بھی مٹی پر رکھ لیں اب مٹی پر چاہے اٹھا کے رکھ لیں چاہے ٹیبل پر رکھ لیں دونوں چاہے چاہے پھڑھا مصور sinful صداح یقا موسیقی 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 سہر آدھی بتائے دشوت ہو گیا سلام ہو گیا سلام ہو گیا میں صرف ایک چی دیکھ رہا ہوں یہ امام فہنی فرماتے ہیں کہ جو شخص بلکل بھی جھکنا سکتا ہو سجدے کے لیے تو بیٹھ جائے اور سجدے کے لیے امام فہنی سجدے میں بیٹھنے کا آتے ہیں آبا پوئی اور آبا سجدانی کا کھڑے ہوگا سجدے میں بیٹھ کے بیٹھنے امام فہنی نے کہا بیٹھے اور سجدے کا اشارہ کریں اور احتیاط ہے واضح یہ ہے کہ پیشانی کو بھی انگی بھی احتیاط ہے واضح ہمینی کی بھی احتیاط ہے واضح ہے کہ وہ پیشانی کوئی موڑ بھی اگر لگا سکتے تو لگائے چاہے رٹھ کے چاہے اٹھا درست آپ نے اس لیمار اور موڑ بھی مجھے ہمارا کو جبنے سے آنکھ میں خراب کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کر پڑھیں تو کیا کریں بہرحال دیکھیں اجمنان ہونا چاہیے آپ کو کہ ٹاکٹیں نقصان نہیں ہیں اگر خوف بھی ہے سرور کا اور نقصان کا انتہا خوف خوف میں اقلائی ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں قبر کا خمج دینا ضروری ہے یا جس پیسوں سے قبر خریدی جائے ان کا مخمص ہونا ضروری ہے سال کے بعد خمف دینا بڑھے گا تو آسان یہ ہے کہ خمف دینے کے بعد اس کو خریدہ جائے کیونکہ یہ ایسا گھر نہیں ہے جس کو آپ نے خریدہ ہو کے جب قیمت بڑھے گی تو میں قریب ہوں لہذا اگر بڑھ بھی گئی بات میں قیمت تو وہ آپ کو خوف دی رہی ہے اور آپ کو دوبارہ خمف دینے کی ضروری نہیں بڑھے گی امی کے انتقا پر میرے بھائی نے جن پیسوں سے قبر خریدی اس پر کوئی صحیح ہوا کا تاریخ نہیں کی پیسوں میں کونس واجب نہیں تھا اس میں پوڑھتا تفنایا جا جا جائے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں جا کے فاتحہ بڑھا گئے تو والد کی وفاق کے وقت سب اولادیں نا والد کی نہیں معلوم کی کوئی دیا کیا ہے یا نہیں کیا ذمہ داری آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ ذمہ داریاں وہاں پر آتی جہاں پر معلوم ہو کے ان کو غیرہ دیں گئے میں سب سے پر نرز نہیں ہوں اگر نقاحت کسنی تاری ہو جائے کہ بیٹھ بھی سکتے ایسی طرح میں نماز عدا کرتے یہ بھی انتہائی لوگ ہو جائے تو انڈے و انڈے گائیں نمک بھی رہا لگا کے جب بھی صحیح ہو جائے نماز کا وقت تو بس ہی ہے ہاں اگر آخرے وقت نماز ہے اور نہیں ہو سکتی ہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جس سر تک کھڑی ہو کے پڑھ سکتے ہیں اس سر تک کھڑی ہو کے پڑھیں جس سر تک کھڑی ہو کے پڑھ سکتے ہیں اتنی بیٹھ کے پڑھیں جیسا بھی جو کر سکتی ہیں اتنا کرنا پڑھے گا اگر آخرے وقت لیکن اگر بس ہی ہے اپنے وقت دوہر میں آپ کا بی پی لو ہے ابھی دو انڈے گھنائی آپ کو پال کے نمک کے ساتھ تو آپ کا بی پی ایک دم اب آئی نہ کرے تو ورنہ پر آئی کو اتوانا پڑھے گا نارمل ہوتے گا گرمی ہے آپ لوگ کہتے ہیں دوکٹر لوگ تو کوئی گرمی شرمی نہیں مانتے ہیں حالا اگر بھار سکتی ہیں ایسے نمک چاہتے ہیں کسی کنجبین منا گئے آپ سے سارے ٹوٹکے پر کجھے پڑھا رہے ہیں عرض خدمت یہ ہے کہ جب تک ممکن ہے گھنٹا دو گھنٹا تو آپ کا خود بھی صحیح ہو جائے گا تو اس طرح آپ پھر بیٹھ کر سکتی ہیں اس کے بعدہ مان کر سکتی ہیں اگر کسی خاتون کو زمین پر بیٹھنا محال ہو دوکٹر نے بھی منع کیا ہوئے وہ قیام کھڑے ہو کر کریں رکوع نارمل کریں کیا سجدے کے لئے بیٹھ کر ٹیبل رکھ کر سجدہ کریں اور کچھوں سمجھات ہوتی ہے میں سمجھ نہیں آتی ہے بتانے کے بعد سمجھانے کے بعد بھی جواب ہی اگر مجھے دینا ہے تو بتانے اور سمجھانے کا کیا فائدہ ہے مجھے دیں ہم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ بڑی سورا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں میکسیمم بکتو ہے دیکھ کر پڑھنا لیکن نماز سیعہ ریاض الجنہ میں واجب اور مستق کیا وہ نمازیں صحیح ہیں دیکھیں شرائط نماز کا سیعہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں پر پڑھا ہونے کا امکان ہو البتہ آبا سیستانی نے ایک دنیا اور بھی لکھا ہے کہ اگر احتمال ہو اس بات کا پورا ہو جائے گا اور رجان اس نے پڑھی ہو وہاں پر اس امید پہ کہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور احتباط سے پوری ہوئی نماز آپ کی تو وہ نماز صحیح ہے خب میں نے لاعلمی میں خانہ قابع میں واجب نمازیں قصر پڑھنی تو اس کا کیا حکم ہے تقرار کروں یا قابل خبول ہیں اگر تو دستن سے کم سفر تھا تو حرج نہیں ہے وہی نمازیں آپ کی صحیح ہیں اور تقرار کی نماز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی رہائش خانہ قابع میں دستن سے زیادہ کی تھی تو پھر ان نمازوں کو تقرار کریں اگر کسی کے پاؤں پسند گھٹنوں میں تقلیف اور بار بار اٹھ بیٹھ نہیں سکتا کیا وہ قیام کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے ارز کر دیا لینے خانون آپ کو بتا لیے کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں درد ہے اور بار بار وہ نہیں اٹھ بیٹھ سکتا تو وہ بارہ خڑے ہو کر انجام دے اور ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک رہے خڑے ہو کر اور باقی تین اپنے بیٹھ کے بلکہ ساری نماز کو خڑے ہو کر پڑھنی ہے اور اگر رکو نارمل کر سکتا تو رکو نارمل کرے گا اور سجدے کے لئے اگر نارمل نہیں چھوٹ سکتا یا خود کی سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے میں وہی ذمہ دالی ہے کہ وہ پھر سر سے اشارہ کرے گا اگر رکو نارمل کرے گا اگر رکو نارمل کرے گا سجدے میں سر جو کانے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ اگر دیں گی اور بنا تو آگے بڑھیں گی اور ایک سجدے کے لئے سجدہ سیٹ کرنے اور سجدے – سجدہ چھوٹ سکتا